وہ دعویٰ ٹرین پر ہم آپ پہ ٹرین کیجئے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا امید کہ آپ کا جاب مکمل ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکیس دن کا یہ دعویٰ ٹرین پرگرام میں آپ کو ملے گا اسلام اور کمپیرٹو اسٹڈی میڈیا ہینڈلنگ کے طریقے دعوت کا طریقہ کار اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات تو ضرور آئیے انشاءاللہ لذیر بھرپور فائدہ آپ اٹھائیں گے آئیے اب ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں پرگرام میں لکھتے ہیں مسعود سمدانی حدرباد سے کین وی میری اے نون مسلم اکارڈنگ ٹو اسلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے یہ سوال کیا کین وی میری نون مسلم اکارڈنگ ٹو اسلام اس کے اندر کچھ ڈیٹیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سے اکیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرق عورتوں سے والا تم کیوں المشرقات کہ تم مشرق عورتیں سے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے ان سے تم شادی مت کرو جبکہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آیت نمبر پانچ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت دی ہے اہل کتاب کرسچن اور یہودی عورتوں سے خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے لیکن اپنی بچیاں لڑکیاں بہنوں کو ہم کسی بھی کرسچن یا یہودی کو نہیں دے سکتے تو اس کے اندر آپ کو یہ تفصیل ملی وہ یہ ہے کہ صرف اہل کتاب جو ہوں گے یہودی ہیں کرسچن ہیں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگرچہ کہ وہ اہل کتاب ہے ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے ان کی لڑکیوں کو آپ لے سکتے ہیں اگرچہ کہ وہ کرسچن اور یہودی ہوں اس حالت میں شادی کی جا سکتی ہے لیکن اپنے بچیوں کو ان کے حوالے نہیں کیا سکتا اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی ہیں چاہے مجوسی ہوں کوئی اور مذہب کے رکھنے والے ہوں اہل کتاب کے علاوہ نہ بچی دے سکتے نہ ان کی بچی کو آپ لا سکتے جب تک کہ کلمہ نہ پڑے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں وارننگ دی ہے کہ یدعونا النار کہ گویا کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلار ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حفاظ فرمائے جب تک کلمہ نہ پڑا جائے جو ڈیٹل میں نے بتائی ہے اس کی روشنی میں تو ایسے مشرق سے کافر سے شادی کرنا حرام ہے امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا شکریہ مدنی صاحب ایک کالر لائن پر موجود ہیں ہیلو ہیلو سلام علیکم جی جی والیکم السلام جی میں حضر بات سے میر جعفر علی بات کر رہا ہوں جی جعفر علی صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا آج کل کے معاہل میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے عراق میں ہو رہا ہے گجرات میں ہوا ہے مولانا نصر الدین کو جو ہے گجرات کی پولیس حضربہ سے پکڑ کر لے گئی ہے اپنے ایک نوجوان کو مار کے ایسے معاہل میں مسلمان کس طرح سے آپسی بھائی چارہ بڑھائیں یہ میرا سوال ہے اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کر مدنی صاحب بھائی تیج سوال کا جواب بتا فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جلبازی میں آ کر کوئی بھی شریعت کے خلاف کرنے سے اللہ کی مدد ہرگز نہیں آتی اور یہ واقعات ہونے کے بعد ہم آپس میں کیسے بھائی چارہ لائیں سوال میرے قیال سے صحیح نہیں ہیں ہم کو تو یہ واقعات ہونے سے پہلے بھی بھائی چارے میں رہنا ہے ایسے واقعات ہوتے وقت پر بھی بھائی چارے میں رہنا ہے ایسے واقعات ہو جانے کے بعد بھی بھائی چارے میں رہنا ہے ہم کو آپس میں کسی بھی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر یا کسی بھی آپس رائے کی بنیاد پر ہم کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہماری یونٹی برخاص ہوتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سبر کا ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول دیا جس پر آج ہم بہت کم عمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مسائل اجتماعی ہوتے ہیں اجتماعی آنے کے ملت کے پوروں کے مسائل ہوتے ہیں تو ایسے وقت پر انفرادی رائے ہم کو نہیں پوچھنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں جیسے ہر ایک کتاب لکھتا ہے میرے رائے کے مطابق مسلمانوں کا یہ حل ہونا چاہیے میرے رائے کے مطابق مسجد کا یہ حل ہونا چاہیے تو انفرادی رائے نئے دینی چاہیے حرام ہے اسلام میں آپ مشورے کے طور پر دے سکتے لیکن آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے اور ایک گروپ نے بنا سکتے اجتماعی مسائل کو اجتماعی طریقے سے حل کیا جائے گا تو اس کا سب سے بہتن طریقہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ ہم سب کو مل جل کر اپنے ملی مسائل کو حل کرنا چاہیے جب یہ آپس میں کام زیادہ ہوگا بولیں گے ہم انشاءاللہ ایک یونٹی بنے گی اس طریقے سے ہم آپسی بھائچارے کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اس کو ہم بڑے قوس کے لیے اس حد تک نظرانداز کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یونٹی پہ کوئی نقصان نہ پڑے اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے اصولوں کا خیال کریں گے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کے مدد بہت جل آنے والی جی مدنی صاحب مدنی صاحب ایس ایم اے سے ایک شامل کر رہے ہیں پروگرام میں سہیل صاحب لکھتے ہیں مہاراستہ سے غیر مسلم لوگوں سے بھائی چارے کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ کے آیت نمبر آٹھ کے اندر اور نو کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرق کیا ہے غیر مسلموں کے اندر وہ غیر مسلم جو تم مارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دیتے ہیں معصوموں کو ختل کرتے ہیں بیواؤں کی جان لیتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں ایتے دشمن دوسری طرف کہا کہ وہ غیر مسلم جو معصوم ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اور جو بہت اچھے ہیں عام اپنی لائف گدار رہے ہیں تو قرآن مجید نے دونوں کے درہا فرق کرتے کہا کہ جو دشمن ہی کرتے ہیں اسلام یا تو برابر کا بدلہ لینی کہ آپ کو اجاز دیتا ہے یا معافی کی اجاز دیتا ہے لیکن جو لوگ ظلم نہیں کرتے اور معصوم ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو کیونکہ ہم مسلمان کو یہ قرآن مجید نے تعلیم دی ہے کہ خیرہ امت کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے جو نکالی گئے اخرجت لن ناس تم لوگوں کے فائدے کے لئے نکالی گئی ہو تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہمارے پاس یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم غیر مسلم کو ختم کر دیں یہ ہمارے پاس جذبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر مسلم کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں یہ ہمارے پاس طلب ہونی چاہیے امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو مدنی صاحب اور ایک سمس موصول ہوا ہے لکھتے ہیں سیف الدین شاہ لوکاپور کرناٹکا سے پلیز انفرم ترمید شریف کی روایت کے مطابق احب الاسماعیリاللہ سبحانہ وتعالی عبداللہ و عبدالرحمن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سب سے محبوب نام عبداللہ و عبدالرحمن ہے اور اس کے علاوہ جو بھی نام کے اندر عبد جڑ جائے اللہ کے غلام کا معنی آ جائے تو وہ سب سے بہتن نام ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو صحابہ اکرام کے نام ہیں وہ بھی نام بہتن ہیں جن ناموں کے اندر بھی اچھے میننگ ہو جو شریف سے نہ ٹکرائے وہ بھی بہت اچھے نام ہیں رہا افان کا جو مانا ہے افا کا خود بزاتے خود جو مانا ہے وہ ہے مٹنا اور مٹانا اگر اس کے اندر دھو مانا ہے اچھا بھی مانا ہو سکتا برا بھی اچھے مانے کا مطلب ہی لیا جائے کہ ہم گمراہیوں کو مٹائیں گے اندھیروں کو مٹائیں گے جہالت کو مٹائیں گے اور باطل کو مٹائیں گے یہ خیلن اچھا مانا ہے تو اس لحاظ سے مانے کے حساب سے جب ایسے مانے آتے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جس کے اندر ٹوٹل مکمل اچھے مانے ہوں تو امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا شکریہ مدری صاحب اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم میں پھر سے مرزا عنایت بیگ پونہ سے بول رہا ہوں جی عنایت بیگ صاحب کیسے ہیں آپ مزاد بخیر تین ہفتے سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی جی الحمدللہ آپ ریگولر کالر میں شامل ہو گئے ہیں تو مزید معلومات کے لئے میں لکھ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں عنایت صاحب ایک راز کی بات بتا دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کو فون لگ رہا ہے ریگولرلی تین ہفتوں سے بہت سارے عباب کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کال ملاتے ہیں لگتا نہیں ہے میرے بھئی یہی حال ہے کہ بیس میٹ کے بارے پچین سفر بعد مجھے ابھی کال لگا ہے یہ تو ہوا ہے کہ تین ہفتے مجھے موقع ملا ہے بتائیے کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ آج جو عنوان ہے یہ بہت بہتر عنوان ہے لیکن مشکل جو ہماری روز مزہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اپنی ملت کے اندر اس میں حدیث پر اجھنے ہوتی ہیں ضعیف حدیث ہیں جدید حدیث ہیں تو ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا دوسرے حدیث پر عمل کرنا اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہو اور دوسرے مسلک ہیں اور کوئی الگ الگ مسلک سے اسلام کے اندر جو ہے لوگ جڑے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ شیطان ہر جگہ ہے وہ تو شرپسند ہوتا ہی ہے لیکن ہمارے سامنے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے آج وہ علم سے اتنی زیادہ واقفیت انہیں ڈیٹیل میں نہیں رکھتا ہے تو وہاں پر مل جہنے پیدا ہوتی ہے اور آپس میں نفاق ہی نفاق ہوتا ہے اور اس میں جو ہجتے ہیں اور جو جھگے ہوتے ہیں اسے لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام بہت الگ طریقے سے پیش ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے اور اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ملت میں جو علماء دین ہیں کیا یہ ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھ کر کے کچھ راستہ نہیں نکال سکتے ہیں بس یہ میرا ایک سوال ہے بہتہ سابقا ہے